بیلکم سیونت کلاس ٹوڈینٹس ساتمی ککشا کی بچوں کا سوابت ہے آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ آنکڑوں کا پربندن ڈاٹا ہینڈلنگ یہ یونٹ تھری ہے اور ٹاپک فور جس یونٹ کا لاسٹ ٹاپک ہے جو آج ہمارا ٹاپک رہے گا وہ گا سنیوگ جسے چانس کہتے ہیں پرائکتہ پرویویلٹی اس دو ٹاپکوں کے اوپر ہمارا آج کا ویڈیو رہے گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ سنیوگ کیا ہوتا ہے چانس تو آپ کو معلوم ہے کہ چانس کیا ہوتا ہے دینک جیبن کی پرستیت نشتیتیاں گھٹنائیں جو نشتیت روپس میں ہوتی ہیں ہمارے جیبن میں کچھ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں ایوینٹس ہوتی ہیں سٹن ٹو ہیپن ہو کے رہیں گی اور دوسرا گھٹنائیں جن کا ہونا سمباب نہیں ہے اور ایسی کچھ گھٹنائیں ہیں جن کا ایوینٹس not possible or not happen تو اس پرکار ہم جیبن میں دو طرح کی گھٹنوں سے اس میں ایک گھٹنائیں جو ہمارے جیبن میں ہو کر رہتی ہیں اور ایک گھٹنائیں جو ہمارے جیبن میں نہیں گھٹی تو ہو سکتی ہیں جن کا گھٹنائیں سمباب نہیں ہے انہیں سیوگ کہتے ہیں جیسے آج بارش ہوگی تو ایک گھٹنائیں بائی چانس ہے اگر ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح بہت ساری گھٹنائیں ہمارے جیبن میں ہوتی ہیں جن میں ہم بائی چانس کا آج ہم کرکٹ کا میچ جیتیں گے جیت بھی سکتے ہیں ہار بھی سکتے ہیں انڈیا برلڈ کپ جیتے گا یا ہارے گا گولڈ میڈل لے گا کسی گیم میں یا نہیں لے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا جو ہم جیت گئے تو نشطر روپ میں ہو گیا سمبابنہ ہے دو طرح کی سمبابنہ سے ہم بائی چانس اس میں ہوتا ہے تو اس کا the situation that may اور may not happen has a chance of happening ایسی situation ایسی پرستیتی جس میں may may be یا may not گھٹنا کا ہونا یا نہ ہونا جو ہوتا ہے اسے ہی چانس سیوگ کا آجاتا ہے تو یہ آپ کے سیونت کلاس کا ٹاپک ہے جس میں سیوگ کیا ہے اب اس میں ہم سیوگ کو تھوڑا سا جانیں گے کی کیا ہو سکتا ہے اس میں تو سیوگ for example in a coin ہم ایک سکھا لیتے ہیں اسے اچھالتے ہیں تو ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہوگا یا تو ہمارے پاس ہیڈ آئے گا یا پھر تیل آئے گا تو یہ اس میں ریزلٹ ہیں بائی چانس سیوگ ہے کہ ہمیں ہیڈ آسکتا ہے سیوگ ہے کہ تیل آسکتا ہے دو میں سے ایک ہی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس ہی کا اچھالے ہم اور ریزلٹ ہمارے پاس دونوں ہی آ جائے اس میں سے ایک یس اور نو ہیڈ اور ٹیٹ اسی پرکار playing with the dice ایک جو پاسا ہم کھیلتے ہیں کھیل جس میں ہمارے پاس ڈائس ہے جسے ہم کسی بھی گھٹنا میں ایک بار اچھالیں ایک پاس ایکوں میں ایک بار اچھالتے ہیں تو ریزلٹ بھی ایک بار یہ ایک آتا ہے اس میں تو یہ کہ ایک بار آئے گا دو بھی آسکتا ہے تین بھی آسکتا ہے چار بھی آسکتا ہے پانچ بھی آسکتا ہے چھے بھی آسکتا ہے جب ہی ہم گیم کھیلتے ہیں تو پاس ہمیں ہم ایک ہی موقع ملتا ہے کھیلنے کا جس میں ہم ایک بار میں اس میں پھینکتے ہیں تو ان ریزلٹوں میں سے کوئی ایک ریزلٹ ہمیں لودو کھیلتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھے آ لے گا یہ پانچ بھی آسکتا ہے چار بھی آسکتا ہے ہے playing with card تاس کے پتوں سے جب ہم playing کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو ہمارے پاس چار ٹائپ کے جو اس میں وہ card ہوتے ہیں clubs, spade, heart diamond تیرا جو cards ہوتے ہیں وہ clubs کے ہوتے ہیں تیرا spade کے ہوتے ہیں تیرا hearts کے ہوتے ہیں تیرا diamond کے ہوتے ہیں total number جو ہوتا ہے وہ تاس میں پتوں کا وہ 52 ہوتا ہے 52 card سے کھیل جاتی ہیں تو اس میں جس میں outcome جو ہمارے پاس اوپر ہم نے دیکھا کسی کے میں کتنے outcome ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں head ہوگا یا tail دو پرنام ہوتے ہیں اس طرح پاسے میں چھے پرنام ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں اس طرح card کو جو playing card ہے اس میں 30, 52 52 جو ہیں وہ outcome ہوتے ہیں جب ہم کسی اس تاس کی گڑی میں سے اگر ہم ایک card نکالیں تو ان میں سے ایک بٹا 52 اس کا جو بابن پتوں میں سے ہم نے ایک نکالا ہم پاسا کلتے ہیں تو چھے جلٹوں میں سے ہمیں ایک بار میں ایک ہی ملتا ہے head or tail کریں گے دو پرناموں میں سے ہمیں ایک ہی ملتا ہے اس پرکار ہمیں یہ by chance یا سیوگ کا ہمیں سے کہہ سکتے ہیں آگرہ جو topic ہے آپ کا وہ ہے probability کیا ہے probability کو math میں P اور E سے denote کرتے ہیں P کا مطلب یہاں پہ probability probability ہے اور E event کسی گھٹنا کا ہونا یا نہ ہونا تو اس پرکار probability کا جو ہم لکھے میں پرائکتا P کا جو فارمولا ہے سمبھاویت پرناموں کی سنکھیا جو گھٹنایں سمبھاویت ہو سکتی ہیں کسی گھٹنا میں پاسا ہم پھیکیں گے تو پانچ بھی ہسکتا ہے دو چار بھی ہسکتا ہے جب ہم سکھا اچھا لیں گے تو head بھی ہسکتا ہے تیر تو اوہو پرناموں کی سنکھیا ہے کون پرنام کتنے ہوں گے ایک سکھے میں دو پرنام ہوتے ہیں اور ایک پاسے میں سکھے پرنام ہوتے ہیں تاس کی گھٹی میں باون پرنام ہوتے ہیں اس پرکار اور بھی انیا گھٹنا ہوتے ہیں جن میں ہمیں نارم ہوتا ہے کہ yes اور no تو yes اور no دو پرنام ہوگئے یا کسی بات میں yes ہوگی یا no ہوگا تو پرائکتا کو لکھیں گے PE is equal to number of outcome favorable favorable جو ہمیں چاہیے total number of outcome جتنے اس گھٹنا میں کتنے outcome ہو سکتے ہیں تو اس پرکار ہم دیکھیں گے dice پاسا ہے اس میں total پرنام کتنے ہوتے ہیں چھے ہی پرنام ہوتے ہیں سات نہیں آتا اس میں نہ zero ہوتا ہے جب بھی کم ہم پاسا پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان چین نمبروں میں سے ایک نمبر آم ہے جرور ملے گا اور اس پرکار ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ اس کوئی نمبر آسکتا ہے تو اس کے سمبھابت پرنام ہے ہمارے پاس outcome میں وہ چھے ہوتے ہیں six result ہوتے ہیں اگر ہم نے دو چاہیئے ہمیں یا دو ہم کوئی پاسا پھینکا ہم نے ہمارے پاس دو آگیا تو total جو پرنام ہوتے ہیں پاسے میں وہ چھے ہوتے ہیں اور ہمیں دو جو ہے ایک ہی بار آئے گا تو اس کی پرائکتہ بنے گی ایک بڑا چھے اس طرح پی ای آف نمبر تھری تین اگر ہمیں چاہیئے تو total پرنام جو ہوتے ہیں پاسے میں چھے ہوتے ہیں six ہوتے ہیں اس طرح کے تین ہمیں چاہیئے تو تین ہمیں چھے میں سے ایک بار میں ایک ہی بار آئے گا تو ایک بڑا چھے یہاں پہ دو تو چھے پرناموں میں سے دو ہمیں ایک بار میں ہی آسکتا ہے دو اکٹھی ایک بار میں پھینکے تو دو ہی آئے گا تو ایک بار ہی ہوگا ہو اس میں ہمیں جیسے ہم پاسا کلتے ہیں تو ہمیں اگر چھے اس موقع تو ہمیں ایک ہی بار موقع ملتا ہے اس میں ریزلٹ چھے ہوتے ہیں چھے ریزلٹوں میں سے ایک ریزلٹ ہمیں ملتا ہے تو اس پرکار پاسے میں کبھی بھی ہمینے پرابیلٹی نکال نہیں ہو تو چھے ریزلٹ میں سے کسی بھی نمبر کی وہ ایک ورن اپون سکس ہوتی ہے ورن اپون سکس ہوتی ہے کسی بھی نمبر کی اسی طرح کوئین ٹوٹل آؤٹکم پرنام کیا ہوتے ہیں یا ہمارے پاس ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا ٹوٹل پرنام ہمارے پاس دو ہوتے ہیں اور اگر ہم نے ہیڈ چاہیے پرابیلٹی پی ای کا مطلب پرابیلٹی پرائکتہ وہ ہیڈ آ جائے تو دو پرنام ہیں ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے تو ایک ورٹا دو اسی طرح پرابیلٹی آف ٹیل اگر ہمیں ٹیل چاہیے تو پرنام سارے ایک سکے میں دو ہوتے ہیں دو میں سے ہمیں ایک ملے گا تو اس پرکار ہمیں پرابیلٹی کیا بنے گی ایک ورٹا دو اور تینکیو